اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبح آمین دناب یہ کل صبح کا وقت ہے اور کیچن کی یہ حالت ہوئی بھی ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے مشین بھی لگانی ہے کپڑے دھونے ہیں ان کو سکانا ہے لیکن یار بہت بڑی ٹریجیڈی ہو گئی ہمارے ساتھ میرے دیور کی ڈیتھ ہو گئی ہے کینیڈا میں اور ہم لوگ ادھر سعودی عرب میں ہیں دل تو آج کوئی کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا نہ کوئی ویلوگ بنانے کو نہ کچھ کرنے کو لیکن بہرحال شیئر کرنا آپ سے ضروری تھا آپ لوگ میری فرنڈز ہیں دوست ہیں بہنیں ہیں چھوٹی بہنیں ہیں بڑی بہنیں ہیں یہ بندہ جو ہے آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہے اپنا دکھ شیئر کرنے سے کافی ہلکا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ظاہر ہے دکھ ہوا بچارے کی اتنی ایج بھی نہیں تھی بس اللہ میاں کو اس کی اتنی زندگی منظور تھی اور بس اللہ کو پیارا ہو گیا بس آپ سب ان کی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین اور یہ جناب پہلے کی ویڈیو شوٹ ہوئے بھی تھی میں نے چنے بنائے تھے جو پوریوں کے ساتھ یہ لاہوری چنے کہہ لیں لاہوری چنے کی پہلے بھی ریسیپی ہے میرے چینل پر یہ تھوڑا سا امپروف یہ تھوڑی سی امپروف ریسیپی ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ بہت بہت ٹیسٹی ہے پوریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں انڈا چنے مرخ چنے سارا اسی طرح کہ یہ بیسک چنے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ہوئے وہ اس کو لائٹ براؤن کیا تھا اور اس کے بعد جب وہ لائٹ براؤن ہو گیا تو تمام مسالے نمک مرچ حلدی دھنیا کٹی لال مرچ اور زیرہ پاودر اس میں ڈال دیا ہے آئل میں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ان کی خوشبو نکل آئے اس کے بعد ایک ٹیماتر پیسا ہوا تھا وہ اس میں ڈالوں گی ٹیماتر ہم نے بعد میں ڈالنا ہے سٹیپ با سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ریزالٹ آئے گا اس کے بعد اس میں کٹی وی ہری مرچ جائے گی چاپٹ ہری مرچ جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس میں ہی پانی ڈال لیا میں نے جس میں ٹیماتر گرائنڈ کیا تھا تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو اور وہ بن جائے اس کے بعد جناب نمک میں نے پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اب نمک ڈالایا اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب چائنیز سالٹ آئے جائے گا اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالے کا جائے گا اس کو بھی مکس کر لیں گے آئل جب نکل آئے گا بھوننا مسالے کو اچھی طرح ہے تاکہ ہر چیز کا فلیور جو ہے وہ انحاس ہو کر سامنے آ جائے جیسے یہ بھون جائے آپ نے پانی ایٹ کر دینا ہے چنے میں نے میٹھا سوڈا ڈال کر پہلے ہی بوائل کیے ہوئے تھے ان چنوں کو میٹھا سوڈا ڈال کر بوائل کرتے ہیں اور پانی سمیت ہی میں نے ان کو فریز کیا ہوئے آپ کو پتہ ہے جو ماشاء اللہ ریگولر دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو بوائل آنے دیتے ہیں جب چنوں میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں ہم براؤن کیا ہوا پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو مسل کر اچھے سے ڈال دیں گے جتنا ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہی ڈرے گا تقریبا دو مٹھی کے قریب اور ساتھ ہی میٹھا سوڈا ڈال دوں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے پندرہ منٹ کے لئے میں نے خیر چھوڑا تھا کیونکہ پہلے ہی یہ گلے وے چنے ہیں کافی اور پندرہ منٹ کے لئے ون فور ٹی سپون جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈال کر چھوڑ دیا اور اس کے بعد ماشاء اللہ فائنل لک جو تیار ہوئی ہے وہ دیکھیں چنوں کی کیسی لگی ہے اور پلیز آج میری آواز بھی آپ کو بیٹھی بیٹھی لگ رہی ہوگی آج واقعی ہم سب کے لئے بہت دکھ کا دن ہے ہماری پوری فیملی کے لئے لیکن ہم سب لوگ بکھرے ہوئے ہیں پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کیا ہے انشاءاللہ آپ بھی ان کے لئے ضرور دعا کریں جتنے لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سمامین اور جناب یہ آخری لکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ پرفیکٹ چنے تیار ہیں ضرور اس ریسی پی کو ٹرائے کریں آپ بہت خوش ہوں گے جب آپ اس کو کھائیں گے اور بس اور کیا کہوں اور بس دعاوں میں یاد رکھیں اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ